اگر کھانے کے ساتھ رائتہ نہ ہو تو کھانا ادھورا ادھورا سا لگتا ہے چلیں تو دیکھ لیتے ہیں کہ رائتہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں ٹھک ٹاک ہوں گے اللہ اللہ آپ کو اپنے افضو ایمان میں رکھے اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں رائتہ بہت ہی آسان ہے رائتہ بنانا اور کئی قسم سے بنتا ہے تو آج ہم آپ کو ایک طریقہ بتائیں گے رائتہ بنانے کا تو چلیں ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے بہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ نے میرے چلیوں کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں تو چلیں دیکھ لیتے ہیں کہ رائتہ کس طرح سے بنتا ہے اور ہمیں کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی دھائی ہم نے ایک کلو لیا ہے اس کے بعد کالی مرچی ہے دو چمچ زیرہ لیا ہے ہم نے دو چمچ نمک لیا ہے اس کے بعد ایک پیالی ہم نے پودینے کے لیے اس کو دھو کے رکھاوا ہے اور ایک پیالی ہم نے دھنیا کے لیے اور دس عدد ہم نے ہری مرچی لیا ہے سب سے پہلے ہم تھوڑی سی دھائی ڈالیں گے اس کے اندر اس کے بعد ہم اس پہ مرچی ڈالیں گے دھنیا ڈالیں گے پودینے ڈالیں گے دھنیا ڈالیں گے گیا 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 اب ہم اس میں بکایا دائی ڈال دیں گے رائتہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو زیرے کو تھوڑا سا بھون لیتے ہیں پیلے اور پھر ان دونوں کو کالی مرچی اور زیرے کو گلینڈر کر کے اس میں ہم لگائیں گے ہم اس کو گرم کریں بھون جائے so ڈال کھڑی ڈال کھڑی ڈال کھڑی ڈی ڈال کھڑی موسیقی 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 یہ دیکھیں بالکل بارک ہو چکا ہے ہمارا رائے تھا تیار ہو چکا ہے آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مت بولیے گا شکریہ ہے اللہ حافظ